محبت کی دکان چلانے والے تمہارے باپ نے شیلہ نیاز کروایا شبوترہ پہ اور وہاں سے کیمپیننگ کا آغاز کیا تھا کیا یہ محبت کی دکان تھی بابری مسجد کی شہادت کیا محبت کی دکان ہے بمبئی کے فسادات کیا محبت کی دکان ہے ارے پچپن ہزار فسادات دینے والے آج محبت کی بات کر رہے ہیں ارے میں تو کہوں گا محبت کی دکان بھی ان کے پاس ہے نفرت کی دکان بھی ان کے پاس ہے اور خاموش رہنے کی دکان بھی ان کے پاس ہے ارے میں ہندوستان میں پیدا ہوا میرا باپ ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے دادا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے پردادا ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے سگر رادہ ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے دادا کے دادہ ہندوستان میں پیدا ہوئے میرے سگر رادہ کے سگر رادہ بھی ہندوستان میں پیدا ہوئے میں پوچھنا چاہتا ہوں راہل گاندی صاحب آپ کی والدہ محترمہ کہاں پیدا ہوئی چلو میں کہتا ہوں ریوند بھاگیا لچمی کی جو مندر ہے نا چار منار کے پاس آ جاؤ وہاں پہ خسم کھالو اور بول دو کہ میں رسیس میں نہیں تھا خسم کھالو اور کہہ دو کہ مجھے شرمندگی ہے رسیس سے وابستہ ہونے پر خسم کھالو اور کہہ دو کہ میں رسیس کا دشمن ہوں سوارکر کو نہیں مانتا خسم کھا کے بول دو نا خصہ غدم